دوستو آج آپ کے لئے ایک ایسی ریمیڈی لے کر آئی ہوں جس سے آپ اپنے چہرے کو خوبصورت بنا سکتے ہیں آپ کے چہرے کے داگ دھبوں کو بہت آسانی سے ہٹا سکتے ہیں اور یہ جو ریمیڈی ہے دوستو یہ جارہ تر سبھی طرح کے اسکن والوں کو سوٹ کرے گی چاہے آپ کی ڈرائی سکن ہو چاہے آپ کی سینسٹیو سکن ہو چاہے آپ کی آئلی سکن ہو ایک ایسا فیس ماسک بنانا بتا رہی ہوں دوستو جو بزار کے مہنگے مہنگے کریم بھی جس کے آگے فیل ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو لینا ہے پپیتا ہم سب لوگ پپیتا کھاتے ہیں دوستو ہماری صحت کے لئے جتنا فائدے مند ہوتا ہے پپیا اسے کئی گناہ زیادہ ہماری توچہ کے لئے فائدے مند ہے آپ کو یہاں پپیا کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لینا ہے باقی پپیتے کا استعمال آپ لوگ کھانے میں کر سکتے ہیں یا پھر اس پیک کو تھوڑا زیادہ بنا کر فریز میں بھی سٹور کر سکتے ہیں یہاں پر ہم پپیتے کے بیجوں کو بلکل نہیں پھیکیں گے ایسا کہا جاتا ہے دوستو سونے سے بھی قیمتی ہیں پپیتے کے بیج کئی گمبھیر روگوں کو دور کرتے ہیں پپیتے کے بیج اتنے فائدے مند ہے اسی طرح سے ہمارے بیوٹی کے لئے بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے پپیتہ پپیتے کے بیج تو یہاں پر ایک چھوٹی سی سلائز پپیتے کی آپ کو لینا ہے اسے ساف کر لیجے اس کا جو نیچے کا حصہ ہے چھلکا ہے آپ اسے الگ کر لیں اور پپیتے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کے گرائنڈ کر کے اس کا فائن پیس تیار کر لیں آپ چاہیں تو پپیتے کا پیس تھوڑا سا زیادہ بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں فریز میں سٹور کریں روز ایک چمچ پپیتے کا پیس اپنے چہرے پر لگائیں مشکل سے چار سے پانچ دن لگا کر دیکھیں اس کے بعد مجھے کمنٹ کریے گا دوستوں کہ آپ کی توجہ پر نکھار آیا یا نہیں اور ہنڈرین پرسنٹ نکھار آئے گا اس ریمیڈی کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کوئی بھی ایج گروپ والے اسے لگا سکتے ہیں اتنا بڑیہ آپ کو فائدہ ملے گا تو یہاں پر پپیتے کو باریک ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے آپ چاہے تو اسے گریٹر کی مدد سے گریٹ بھی کر سکتے ہیں یا پھر گرائنڈنگ جھار میں ڈال کر گرائنڈ کر کے سمودھ پیس بھی بنا سکتے ہیں دوستوں ہم سب کی چاہت ہوتی ہے ہمارا چہرہ خوبصورت ہو ہمارے چہرے پر کوئی بھی داگ دھبے نہ ہو اور جو پپیتہ ہوتا ہے دوستوں ہمارے چہرے سے نشان کو ہٹاتا ہے داگ دھبوں کو دور کرتا ہے ٹیننگ کو دور کرتا ہے پپایا چاہے پیمپلز کے نشان ہو چاہے فوڑے فنسی کے نشان ہو انہیں تیجی سے ہٹانے کا کام کرتا ہے پپیتے کا پلپ اسکن کے ڈلنیس کو دور کرتا ہے رفنیس کو دور کرتا ہے اور پیمپلز کے بڑھنے کو روکتا ہے اوپن پور کی یدی پرابلم ہے دوستوں تو وہ بھی سول ہوگی پپیتہ ایک انٹی ایجنگ کی طرح کام کرتا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بیوٹی پروڈکٹ میں پپیتے کا استعمال کیا جاتا ہے لکھا رہتا ہے اس میں پپایا یکت تو مطلب کتنے سارے بیوٹی چیزوں میں اس کا استعمال کرتے ہیں دوستوں اور یہ دیا فریش پپیتے سے پلپتہ یار کر کے اسے اپلائے کریں گے تب تو وہ اور بھی اچھا ریزلٹ دے گا کیونکہ اسے پریزرور کرنے کے لئے نہ ہم نے کوئی کلر ملایا ہے نہ کوئی کیمیکل ملایا ہے اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی خوشبو ملائی ہے مطلب یہ تو ہنڈریٹ پرسنٹ ہی ورک کرے گا پپیتہ جو ہوتا ہے آپ کے سکن میں سے سن ٹین کو ہٹائے گا سورکی الٹرہ وائلٹ ریز کے ہانی کارک پربھاؤ سے بچاتا ہے پپیتے کا پلپ اور آپ کے سکن کو سوفٹ اور سندر بنائے گا پپیتے میں بھرپور ماترہ میں وٹامین سی ہوتا ہے وٹامین اے ہوتا ہے جس سے ہمارے سکن میں بہت اچھا نکھار آتا ہے اور سانت ہی سانت دوستوں یہ آپ کی سوکھی توچہ کو بھی مویشورائز کرتا ہے اگلی چیز میں لے رہی ہوں جو چاول کا آٹا یادی آپ کے پاس چاول کا آٹا نہیں ہے تو آپ آدھا کٹوری چاول کو لے کر گرائنڈنگ جار میں ڈال کر گرائنڈ کر کے بڑھا اچھا سمودھ پاوڈر بنا لیں آپ چاہے تو اس پاوڈر کو چھان کر استعمال کریں بہت موٹا موٹا چاول کا آٹا ہمیں نہیں چاہیے تو میں تو یہاں پر بزار کا ہے میرے پاس چاول کا آٹا آپ چاہے تو خرید سکتے ہیں چھوٹا پیکٹ بھی آتا ہے چاول کے آٹے کا اور ہمارے سکن کے لیے تو بہت فائدے مند ہے دوستوں کیل موہاسے کی پرابلم کو دور کرتا ہے رائز فلور ٹیننگ کو دور کرتا ہے اور ہمارے چہرے سے ڈیٹ سیل کو ریموو کرتا ہے چاول کے جو بارک بارک کڑ ہوتے ہیں دوستوں وہ ہمارے سکن سے ڈیٹ سیل کو ریموو کرتے ہیں اس سے ہمارے سکن میں بہت اچھا نکھار آتا ہے ہمارے سکن کو اویلی ہونے سے بچاتا ہے اور موہاسوں کے بڑھنے کو روکتا ہے رائز فلور اب ایک بہت ہی کمال کا انگریڈنگ استعمال کرنے والی ہوں دوستوں جو کی انٹی ایجی ہے جو کی آپ کے چہرے پر لمبے سمیہ تک عمر کا پتہ ہی نہیں چلنے دے گا وہ ہے گرین ٹی جی ہاں آپ کو یہاں پر ایک گرین ٹی کے پاؤچ کا استعمال کرنا ہے یا دی آپ کے پاس کھلی ہوئی گرین ٹی ہے بہت زیادہ موٹے موٹے پتیوں والی گرین ٹی ہے تو آپ اسے گرینڈنگ جار میں ڈال کر گرینڈ کر کے اس کا تھوڑا پاوڈر سا بنا لیں پرانتو پاؤچ والی جو گرین ٹی ہوتی ہے اس کا زیادہ بڑے کند نہیں ہوتے ہیں اس لئے میں نے یہاں پر گرینڈ نہیں کیا ہے ایک پاؤچ گرین ٹی کا میں نے ڈالا ہے گرین ٹی ہمارے سکن کو نریش کرتی ہمارے سکن کو سوفٹ کرتی ہے ہمارے سکن کو ہائیڈرfulness کرتی ہے ہماری توچہ کی جلن ہماری توچہ کی سوجن کو کم کرتی ہے گرین ٹی ڈارک سرکل بھی ختم ہوتے ہیں جب ہم اس پیک کو لگاتے ہیں جو گرین ٹی ہوتی دوستو انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے گرین ٹی میں بھرپور ماترہ میں ویٹامین ای ہوتا ہے بیٹامین بی ہوتا ہے ہماری توچہ کو دھیر سارے پوشک تتو ملتے ہیں جب گرین ٹی کا استعمال ہم اسکن پر اور بالوں پر کرتے ہیں ہماری سہت کے لئے بھی بہت فائدی مند ہے ڈیلی ہمیں ایک کپ گرین ٹی جرور پینا چاہیے تو یہاں پر دھیرے دھیرے میں پپیتے کے پلپ کو اس میں ایٹ کرتی جا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا یہ گاڑھا لگا ہے تو میں نے یہاں پر دودھ ڈالا ہے دودھ آپ کو روک روک کر ڈالنا کریب کریب میں نے دو بڑے چمچ کچھے دودھ کا استعمال کیا ہے پپیتے کو پیستے سمیں ہی میں نے پپیتے کو اس کے بیجوں کے سہید پسا ہے اور پیستے سمیں میں نے اس میں دودھ ڈالا تھا تاکہ پپیتہ آسانی سے گرائنڈ ہو اس کا سمودھ پیسٹ بن کر تیار ہو جائے پپیتے کے پیسٹ کو میں فریز میں رکھوں گی باقی کے پیسٹ کو اور باقی کا میں نے چاول کے آنٹے کے ساتھ پیک تیار کر لیا ہے بڑھیا اچھا مساج کرتے ہوئے آپ کو اس پیک کو لگانا ہے تاکہ گرین ٹی کے جو بارک بارک کن ہیں چاول کے رائز فلور کے جو بارک کن ہیں وہ آپ کے سکن میں نکھار لیا سکیں ڈیٹ سیل کو ریموو کر سکیں اور سانتی سانت یہ پیک آپ کو اتنا گورا بنا دے گا نا دوستوں آپ کے کالے داگ دھبوں کو بلکل ہی دور کر دے گا اور سانتی سانت آپ کے سکن کی ڈرائنیز دور ہوگی تو توچہ پر تو نکھار آئے گا ہی یہ پیک آپ کے سکن کو مویشورائز کرے گا اور توچہ سے جڑی ہوئی ساری سمسیاں دور ہوگی کیونکہ اس میں میں نے سبھی پاورفل انگریڈینٹ کا استعمال کیا ہے جو کی آپ کے چہرے پر لمبے سمیہ تک عمر کا پتہ ہی نہیں چلنے دیں گے دوستوں انٹی ایجنگ فیس ماسک ہے اسے جرور ٹرائے کریں پیمپلز وہ ایکنے کو ٹریٹ کرتی ہے گرین ٹی ڈیٹ سیل کو ریمووو کرتی ہے اور ساندھی ساندھ کلوگڈ پور کی جو سمسیاں اسے کلیر کرتی ہے تو اس پیک کو چہرے پر لگانا ہے کم سے کم دس منٹ تک آپ کو اسے لگا کر رکھنا ہے پہلے تو آپ پانچ منٹ مساج کریں اس کے دس منٹ ایسے ہی رہنے دیں دس منٹ کے بعد تھنڈے پانی سے چہرے کو دھو سکتے ہیں اور آپ کو ملے گا یہاں پر کمال کا ریزلٹ چہرے پر جو بھی پگمنٹیشن ہوں گے جھائیاں ہوں گی وہ دور ہوں گی چہرے کی فائن لائن ریموو ہوگی آپ کے سکن میں بہت اچھی جمک آئے گی آپ اسے جرور ٹرائے کریں دوستو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں ٹپس تھیئیٹر چینل کو سبسکرائب جرور کریں